موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادلہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین سابقہ درس میں آپ کی خدمت میں بدعت کیا ہے بدعت کی تعریف کیا ہے بدعت پر عمل کرنے والوں کا کیا نقصان ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا قول اور پھر عیمہ اکرام کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے اور آپ سے یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ بدعت کس کو کہتے ہیں یعنی اس معنی میں جب ہم بدعت کہتے ہیں تو لوگ سب سے پہلا سوال لاکر کے یہ رکھتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ بسیں تھی نہ ٹرینیں تھی اور نہ ہوائی جہاز ان دنوں میں تو آپ سفر کر رہے ہیں کیا یہ بدعت نہیں ہے یا پھر دوسرا مسئلہ لاکر پیش کرتے ہیں کہ آپ چشمہ پہنتے ہیں آئینک پہنتے ہیں یہ بھی تو بدعت ہے آپ گھڑی پہنتے ہیں یہ بھی تو بدعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موبائل نہیں تھا آپ موبائل کا استعمال کرتے ہیں یہ بھی تو بدعت ہے عجیب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں بدعت نہیں ہیں یہ تمام چیزیں بدعت نہیں ہیں بلکہ یہ تمام چیزیں ہماری ضروریات میں سے ہیں بدعت اس کو کہا جاتا ہے جو دین میں کسی چیز کو ایجاد کیا جائے یہ تمام چیزیں دین نہیں ہیں بلکہ ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک فارمولا دے دیتا ہوں ایک ہے شریعت ایک ہے شریعت اور دوسرے ہے ضرورت دونوں میں فرق ہے شریعت کس کو کہتے ہیں جو بات کتاب اللہ میں ہے اور جو بات پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کتاب و سنت میں جتنی ساری چیزیں ہیں اس کو شریعت کہا جاتا ہے اور دوسرے ہے ضرورت ضرورت بدلتی رہتی ہے لیکن شریعت کبھی نہیں بدلتی شریعت مکمل ہو چکی ہے دین اسلام مکمل ہو چکا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین میں اللہ تعالی نے فرمایا دین تو مکمل ہو چکا ہے شریعت تو مکمل ہو چکی ہے لیکن رہا مسئلہ ضرورتوں کا یہ بدلتی رہتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ شریعت کبھی نہیں بدلتی ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا باعی سے عجر و ثواب ہے شریعت پر عمل کرنا باعی سے عجر و ثواب ہے اور ضرورت کے بدلنے پر کوئی گناہ نہیں ہے مثال کے طور پر آپ نے موبائل لے لیا آپ کی ضرورت بدل گئی دین پہ کچھ فرق پڑا یہ تو آپ کی اپنی ضرورت ہے آپ بدل سکتے ہیں کبھی آپ بس میں سفر کرتے ہیں کبھی آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں اپنی ضرورت کی مطابق آپ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں تو شریعت پر عمل کرنے کا عجر و ثواب ہے ضرورت اگر بدلتی ہے کوئی گناہ نہیں ہے کوئی غلط کام نہیں ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ شریعت کا انکار کرنا کفر ہے شریعت کا انکار کرنا کفر ہے کسی بھی حال میں ہم شریعت کا انکار کر ہی نہیں سکتے جو حکم ہے وہ حکم قیامت تک رہے گا جو حلال ہے وہ قیامت تک حلال ہے کسی کے کہنے کی وجہ سے حلال چیز حرام نہیں ہو سکتی اور حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی لیکن رہا مسئلہ ضرورت کا ضرورت کا انکار کرنے سے نہ آدمی کافر ہوتا ہے اور نہ مشرق ہوتا ہے نہ بدعاتی ہوتا ہے تین چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں پہلی چیز شریعت کبھی نہیں بدلتی ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا باعی سے عجر و ثواب ہے اور ضرورت کے بدلنے پر کوئی گناہ نہیں ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ شریعت کا انکار کرنا کفر ہے ضرورت کے انکار کرنے سے آدمی نہ کافر ہوتا ہے نہ مشرق ہوتا ہے نہ بدعاتی ہوتا ہے اب آئیے اصل مسئلے پر جو شروع میں ہم نے اس بات کو چھیڑا تھا وہ یہ ہے کہ بسوں میں ٹرینوں میں سفر کرنا ہوائی جہاز میں سفر کرنا یا پھر آئینک کا استعمال کرنا گھڑی یا موبائل کا استعمال کرنا یہ تو ضرورت ہیں ہماری ضرورت کے تحت ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں گھڑی کیوں باندھی جاتی ہے وقت کو دیکھا جائے وقت کی پابندی کی جائے آئینک کیوں لگایا جاتا ہے کسی آدمی کی نظر کمزور ہے تو اسی لیے جو ہے لگایا جاتا ہے اور پہلے سفر کے لیے گھوڑے گدھے اونٹ اور بہت سارے جانور استعمال کیے جاتے تھے اب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیہ و علم سے ترقی کر چکا ہے اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں پہلے جو سفر ہوتا تھا اگر آدمی کو سو کلومیٹر جانا ہو تو کافی دقتیں پریشانیاں اس کو ہوتی تھی دو دو تین تین دن چار چار دن کبھی کبھی تو آٹھ آٹھ دن کا سفر ہوا کرتا تھا کیوں جانوروں پر ان کو بیٹ کر جانا ہوتا لیکن آج اگر سو کلومیٹر کا سفر کسی آدمی کو کرنا ہو تو زیادہ سے زیادہ اگر وہ بس یا ٹرین میں جا رہا ہو تو دو گھنٹے تین گھنٹے کی بات ہے اور اگر اپنی سواری ہو اپنی کار یا گاڑی ہو تو زیادہ سے زیادہ گھنٹہ سوہ گھنٹہ دیڑ گھنٹے کے اندر جا آدمی پہنچ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضرورتیں ہیں یہ ضرورتیں بدل سکتی ہیں تو معلوم کیا ہوا کہ بدات جا ہے دین میں نئی چیز کو ایجاد کرنے کا نام ہے اور یہ جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ہماری ضرورتیں ہیں یہ کبھی بھی بدل سکتی ہیں اب آئیے اس سلسلے کو لے کر قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں وہ یہ ہے سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ شریعت میں جو چیزیں بتلائی گئی ہیں جو چیزیں حلال ہیں وہ قیامت تک حلال ہیں جو چیزیں حرام ہیں وہ قیامت تک کے لیے حرام ہیں کسی چیز کو حلال اور حرام میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر رشاعت فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر ایک سو سولہ میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبِ اپنی زبانوں سے جھوٹی باتیں پیش نہ کرو ہاذا حلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے کیوں؟ حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے حلال اور حرام کرنا شریعت کو بنانا یہ صرف اور صرف اللہ تعالی کا کام ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے صرف اللہ تعالی کا کام ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حلال کو حرام کرنا حرام کو حلال کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں تھا قرآن کریم کے آیت دلیل کے طور پر سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 1 یعنی پہلی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالی نے بیان فرمایا یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرزات ازواجک واللہ غفور الرحیم اس کے معانے اور اس کے مفہوم کو سمجھنے سے پہلے اس کے شان نزول کو جاننا ضروری ہے کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ زینب بنت جہش کے پاس کچھ دیر رکھتے اور ان کے پاس سے شہد کھا کر کے نکلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد پی کر کے وہاں سے نکلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہاں سے شہد پی کر کے نکلتے لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں ازواج متحرات نے ایک اسکیم بنائی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آتے ہیں اس لئے ہم یہ کہیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مو سے مغافر کی بو آ رہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش کے گھر سے آئے حفظہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے مو سے مغافر کی قسم کی بو آ رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تو شہد پی تھی کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو آپ کے مو سے بدبو آنے لگی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اپنے اوپر اس کو حرام کر لیتا ہوں یعنی میں آئندہ پیوں گا تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 1 اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایوہا نبی لیما تحرم ما احل اللہ لک اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ہم نے حلال کیا ہے آپ حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں اللہ اکبر ذرا سوچئے اور غور کیجئے جب نبی کو حلال کردہ چیز حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے تو کسی امام کو کسی مفتی کو کسی علامہ کو کسی عالم کو دین میں حلال اور حرام کرنے کا اختیار کیسے ہو سکتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹے بیٹے فتوہ دے دیتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے کبھی وہ حلال کو حرام کر دیتے ہیں کبھی حرام کو حلال کر دیتے ہیں یہ لاعلمی اور جہالت ہے دین اس کا نام نہیں ہے دین کتاب و سنت کا نام ہے جو چیز قرآن اور حدیث میں ہے حلال ہے تو وہ ہمیشہ کے لئے حلال ہے اس کو استعمال کیجئے اور جو چیز حرام ہے ہمیشہ کے لئے وہ حرام ہے اس کو ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے ورنہ اگر ہم ایسا کریں گے تو دین سازی ہوگی اور اللہ تعالیٰ پر ایک طرح کا الزام ہوگا یہ چیزیں قرآن میں نازل اللہ کو کرنی چاہیئے تھے اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل نہیں کیا یہ چیز حلال ہونی چاہیئے تھے اللہ نے اس کو حلال کیوں نہیں کیا یہ چیز حرام ہونی چاہیئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیوں نہیں کیا یہ سراسر غلط ہے ان تمام باتوں سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیئے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی اپنی زبانوں سے یہ کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر جھوٹا الزام باندھنے لگو اگر ہم حلال اور حرام اپنے انداز سے کرنے لگیں گے تو اس بات کے پورے امکانات ہیں کہ ہم اللہ کی ذات پر الزام لگا دیں یا پھر افترا کر دیں اللہ تعالی کی ذات پر اور جھوٹی باتیں ہم اللہ تعالی کی طرف منصوب کرنے لگیں اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی طرف جھوٹی باتیں منصوب کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے آج مسلم معاشرے کے اندر لوگ بیٹھے بیٹھے فتوہ دینے لگتے ہیں کھڑے کھڑے فتوہ دینے لگتے ہیں علماء سے زیادہ نوجوانوں کا رجحان بن چکا ہے کہ وہ لوگ کھڑے کھڑے فتوہ دینے لگتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے یہ کافر ہے یہ مشرق ہے یہ بیداتی ہے میرے بھائی اور دوستوں ایسے نہیں ہو سکتا ہم کسی کو کھڑے کھڑے کفر کا فتوہ نہیں دے سکتے شرک کا فتوہ نہیں دے سکتے اور عجیب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہر جگہ جو ہے فتوے کی فیکٹریاں چل رہی ہیں ایک دوسرے کو کفر کا فتوہ دے رہے ہیں ان تمام چیزوں سے بچایا جائے وہ شخص جو کلمہ پڑتا ہے ہم اس کو کیوں کافر کہیں گے وہ شخص جو کلمہ پڑتا ہے ہم کس معنی میں کافر کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم کسی کو کافر کہتے ہیں تو کفر اس کی طرف لوٹتا ہے اگر وہ کافر ہے تو کفر وہیں پر رہتا ہے اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ کفر ہماری طرف لوٹ کر آتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے اس جملے کو یاد رکھئے اس جملے کو یاد رکھئے کہ آج آج غیر مسلم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ بات کو سنیں آج کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتا لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے اللہ اکبر کیسے عجیب معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اس لیے فتوہ بازی یہ بہت ہی غلط کام ہے ایک اور حدیث آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 6277 راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس سے گزر رہے تھے کچھ لوگ خجور میں قلم لگا رہے تھے جس کو ہم اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے کراوسنگ کہتے ہیں نر کو مادہ میں مادہ کو نر میں اس طریقے سے وہ لوگ خجوروں کو آپس میں ملا رہے تھے اللہ کے نبی جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو تو بہتر ہے اس سے کیا ہونے والا ہے تو صحابہ اکرام نے اس کو نہیں کیا چھوڑ دیا لیکن اس سال خجوریں صحیح نہیں آئیں اور خجور کی فصل بھی صحیح نہیں آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے اس سال خجور کی جو قولٹی ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے اور خجوریں بھی کم نظر آ رہی ہیں تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہم کو منع کیا تھا کہ اس طرح نہ کرو تو اللہ کے پیارے نبی جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بعمری دنیاکم ارے تمہارے دنیا کے کام کو تم بہتر جانتے ہو دین مجھ سے سیکھو دنیا اپنے ذہن و دماغ کے مطابق کرو کیا معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے معاملے میں ہم کو اختیار دے دیا ہے ضرورت کے حساب سے ہم کوئی بھی چیز رد و بدل کر سکتے ہیں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں آج سے سو سال دو سو سال تین سو سال پہلے لوگ جھوپڑ پٹیوں میں رہتے تھے لوگ جو ہے پہلے جھوپڑ پٹیوں میں رہتے تھے آج دنیا نے ترقی کر لی ہے لوگ بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں یہ ضرورتیں ہیں یہ دنیا کے معاملات ہیں بدلتے رہتے ہیں تو معلوم کیا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کے کاموں کو بہتر انداز سے جانتے ہو دنیا سے خود نہیں پڑھ لو لیکن دین کا معاملہ اگر ہے تو دین کا معاملہ میرے پاس لے کر کے آؤ کیونکہ میں دین کے معاملے میں کبھی اللہ کی ذات پر جھوٹ نہیں بانتا ہوں حدیث کی الفاظ ہیں میں اپنے طرف سے کوئی زیادت ہی نہیں کر رہا ہوں معلوم یہ ہوا کہ دین کے معاملے کے اندر آدمی کو ہمیشہ بہت احتیاط کرنا ہے اور جب ہم احتیاط کریں گے تو فائدے میں رہیں گے اور جب ہم احتیاط نہیں کریں گے تو اس بات کے پورے امکانات ہیں کہ ہم کبھی بھی گمراہ ہو سکتے ہیں ایک اور حدیث صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 6971 راوی حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں وہ فرماتے ہیں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعوہو من الناس اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے علم ایسے ہی نہیں اٹھائے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی علماء کے ذریعے سے دین کو اٹھائے گا اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی دین کو ہم سے ایسے ہی نہیں چھینے گا بلکہ سب سے پہلے علماء اٹھائے جائیں گے اور یہاں علماء سے مراد علماء حق ہیں وہ علماء جو کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں اپنی ہر بات کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں یہاں علماء سے مراد علماء سو نہیں ہیں بلکہ علماء حق ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کو اٹھانے کے ذریعے سے دین کو انسانوں سے چھینہ جائے گا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے علماء جو ہے روزانہ جن کے انتقال کی ہم خبریں سن رہے ہیں کبھی اپنے ملک میں کبھی فلاں ملک میں کبھی فلاں ملک میں فلاں شیخ کا انتقال ہو گیا فلاں صاحب علم تھے ان کا انتقال ہو گیا فلاں علاماتیں ان کا انتقال ہو گیا یہ علماء اکرام کا اس دنیا سے چلا جانا انتقال ہونا اس بات کے علامت ہے کہ علم ہم سے چھینہ جا رہا ہے یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا تو سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی آگے ہے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج لوگوں کے پاس علم کہاں ہے دنیا پر بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں دنیا کے معاملات پر انسان ترقی پہ ترقی کرتا جا رہا ہے لیکن دین کے معاملے میں آج انسان جو ہے وہ نچلی سطح کی زندگی گزار رہا ہے اس لئے آپ دیکھیں جتنی برائی کے اڈے ہیں وہ دھڑا دھڑ چل رہے ہیں اور جتنے مساجد ہیں وہ خالی خالی نظر آتی ہیں بڑے بڑے اجتماعات کو دیکھنے تبلیغی تحریکی دعوتی پروگرام ہوتے ہیں لوگوں کو زبردستی کھینچ کر پکڑ کر کے لانا پڑتا ہے اور برائیوں کی طرف انسان خود بخود جانے لگا ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اتنی ترقی ہونے کے باوجود آج انسان علم کو حاصل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے پچھلے دروس میں ہم نے ان تمام باتوں کا یہاتھا کرنے کی کوشش کی ہے کہ سب سے پہلے ہر آدمی کو علم حاصل کرنا ہے اور وہ علم کیا ہے یہ جاننا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہتے کس کو ہیں کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے آج ہم خود مسلمانوں کے اندر اگر ہم سروے کرتے ہیں ایک جائزہ لیتے ہیں سرسری طور پر مسلمانوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے پوشٹ پر موجود ہیں بڑے بڑے پوشٹ پر موجود ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا ان کو دین کے بارے میں معلوم نہیں ہے دینی تعلیمات سے وہ نواقف ہیں ضرورت اس بات کے ہے کہ علم کو حاصل کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے چھین کر نہیں اٹھائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے علماء اکرام کو اٹھائے گا نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا علماء اکرام کے اس دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد صرف جاہل لوگ ہی رہیں گے حَتَّى اِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اِتْتَخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُحَالًا جب علماء نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے جاہلوں کو اپنا سردار مان کر چلیں گے فَسُئِلُوا ان سے سوالات کریں گے اب ایک جاہل آدمی جس کو خود دین معلوم نہیں ہے جس کو خود شریعت معلوم نہیں ہے جس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے تو وہ کرے گا کیا فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّ وَأَضَلُّ بَغَيْرِ عِلْمِ یہ سردار جاہل سردار فتوے دینے لگیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور آج ہم ایسے معاشرے سے گزر رہے ہیں کہ یہاں ایسے لوگ آپ کو بے شمار ملیں گے جاہل ہیں لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں سرداری آجائے ہم چودری بن جائیں ہم فلا بن جائیں ہم فلا بن جائیں جبکہ ان کے اندر جو ہے کوئی علمی صلاحیت نہیں ہے کوئی قابلیت نہیں ہے اور اپنے اسی جہالت اور لاعلمی کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور ایک بہت بڑے طبقے کو گمراہ کر رہے ہیں ایسے حالات میں ہر مسلمان کے لئے ضرورت ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرے بدعات سے اپنے آپ کو بچائے سنت پر عمل کرے اور لوگوں کے اندر پرچار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال والکرام ہم تمام کو سنتوں پر عمل کرنے اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین ربنا تقبل منا انکا انت السمع العلیم سبحان ربک رب العزت عمائے سفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ